حضرت ابو حریرہ رسی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے حتیٰ کہ یوں بھی کہا جائے گا اس مخلوق کو تو اللہ نے تخلیق کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا جب وہ یہ کہیں تو تم کہنا اللہ یکتہ ہے اللہ بے نیاز ہے اس کی اولاد ہیں نہ والدین اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے پھر تین مرتبہ اپنے بائیں جانب تھوک دے اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرے حضرت عثمان بن ابی آس بیان کرتے ہیں میں نے ارس کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک شیطان میرے میری نماز اور میری قرآت کے درمیان خائل ہو جاتا ہے اور وہ نماز کو مجھ پر ملتبس کر دیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان ہے اسے خنزب کہا جاتا ہے پس جب تم محسوس کرو تو اس سے اللہ کی پناہ طلب کرو اور تین بار اپنی بائیں جانے تھوک دو وہ بیان کرتے ہیں پس میں نے ایسے کیا تو اللہ نے اسے مجھ سے دور کر دیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم اور موسیٰ نے اپنے رب کے ہاں مناظرہ اور مباحثہ کیا تو آدم موسیٰ پر غالب رہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ آدم علیہ السلام ہیں جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمایا اس میں اپنے روپ ہوں کی اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا آپ کو اپنی جنت میں بسایا پھر آپ نے اپنی خطا سے لوگوں کو زمین پر اتارا آدم علیہ السلام نے فرمایا آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں جنہیں اللہ نے اپنی رسالت اور اپنے کلام کے لئے منتخب فرمایا آپ کو تختیاں عطا کی جن میں ہر چیز کا بیان ہے آپ کو کسی واسطے کے بغیر سرگوشی کا شرف بخشا آپ کے خیال میں میری تخلیق سے کتنا عرصہ قبل اللہ تعالیٰ نے تورات لکھی ہوگی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چالیس برس آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے اس میں یہ چیز بھی پائی آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گئے انہوں نے فرمایا جی ہاں آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھے ایسے عمل کرنے پر ملامت کرتی ہیں جس کا کرنا اللہ نے مجھے پیدا کرنے سے بھی چالیس برس پہلے مجھ پر لازم کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم موسیٰ پر غالب آگئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کس حادق و مسطوق ہیں فرمایا تم میں سے ہر ایک کی تخلیق اس کی ماں کے پیٹ میں اس طرح مکمل کی جاتی ہے کہ وہ چالیس روز تک نطفہ رہتا ہے پھر اتنی مدد جمع ہوا خون رہتا ہے پھر اتنی ہی مدد گوشت کا لوٹڑا رہتا ہے پھر اللہ چار باتیں لکھنے کے لیے اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے پس وہ اس کا عمل اس کی عمر اس کا رزق اور اس کا بدنصیب یا سعادت مند ہونا لکھتا ہے پھر اس میں روح پونک دی جاتی ہے پس اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں بے شک تم میں سے کوئی شخص اہل جنت کے سے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے مابین صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو وہ نوشتہ تقدیر اس پر غالب آ جاتا ہے تو وہ جہنمیوں کا سا کوئی عمل کر بیٹھتا ہے تو وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے اور اسی طرح تم میں سے کوئی جہنمیوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو وہ نوشتہ تقدیر اس پر غالب آ جاتا ہے اور وہ اہل جنت کا ایسا عمل کر لیتا ہے تو وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے μ کے درمیان میں تو وہ یقین ہے